یہ بکری لیے دوست کے لیے مظفر گھڑ سے بائی تشریف لائیں بکری کا سودا ہو چکے جی دانس سے چار کیا سینا جی جی ہم الحمدللہ صحیح مناسب ریٹے مل گئے بکریان انشاءاللہ ایک بچی ہے دو بکریان بیا صحیح مناسب ریٹے گنواری طرح ست بھئی نے ماشاءاللہ بہترین ریٹے مل گیا منڈی پچیس ہزار میں ہم نے یہ پرچی ہے منڈی کے اور یہ پیسے کنے جا رہے ہیں بکری کے ان کے لیے آج ہم نے تین بکریوں کی پرچیزنگ کیا انشاءاللہ آپ دوستوں کو دکھائیں گے کہ بکریان میں کس ریٹے میں ملیا اور کتنا ہم نے جائز مناسب سودے لیے ہیں ان کے لیے بارہ تیرہ تیرہ ہزار پر میں تیرہ ہزار میں بسم اللہ یہ منڈی کی پرچی ہے یہ دیکھنا جی اس کا بھی سودا ہوگی یہ ٹک وغیرہ لگا ہوئے تو اس کا مطلب ہے پہلے کسائیوں نے اس کو سودا بنانا چاہا ہے لیکن کسائیوں کے پاس کسائیوں کے پاس اس کا سودا نہیں بنا باقی آپ سمیں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے بکری کا اسلام علیکم جی امید ہے تمام دیکھنے والے دوست اب آپ خیرے سے ہوں گے میں محمد عصد اور آپ دیکھ رہے ہیں چان ٹیوی پنیا فارمین دوستو آج ایک بھائی جو ہم سے مسلسل پچھلے آٹھ دس دنوں سے رابطے میں تھے سودی عرب سے ان کے یہاں پہ ایک بھائی ہے مظفر گھڑ سے ان کا تعلق ہے ٹھیک ہے انہوں نے جی بکری فارم سٹارٹ کرنا ہے ان کے لئے آج ہم نے تین بکریوں کی پرچیزنگ کیا انشاءاللہ آپ دوستو کو دکھائیں گے کہ بکری ہمیں کس ریٹ میں ملیا ہے اور کتنا ہم نے جائز مناسب سودے لیا ہے ان کے لئے ان کے لئے سودے کیا بار گینن کیا ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے اندر تک لازمی دیکھ رہا ہے تاکہ آپ ہماری خریداری چیک کر سکیں اور آپ کو ریٹ کا آئیڈیا ہو جائے کسی قسم کی خریداری کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر اندر سکرین موجود ہے میں آج موجود ملتان بکرا منڈی میں ملتان بکرا منڈی بروز بودھ والے دن لگتی ہے مین مظفر کا روڈ اس کی لوکیشن ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں جی میرا نمبر موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں خریداری کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کی کٹو کی راکو کی یا پھر بکرے وغیرہ لینا چاہتے ہیں بکرین بچوں والی لینا چاہتے ہیں دودھ والی لینا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں منڈی کی سوڑ پر جانور پرچی ہے جب آپ خریداری کرتے ہیں باقی آپ سمجھدار ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنی کمٹ کر کے مجھے لازمی اگاہ کریں کسی قسم کی خامی رہ گئی ہے یا کسی قسم کا ویڈیو کور کریں یا جانور کی کور کریں تو آپ ہمیں ضرور اپنا آئیڈیا دیں انشاءاللہ پھر چلتے ہیں منڈی میں اور آپ مال کے جو ریٹہ وہ بھی آپ دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دکھاتے ہیں مال کس ریٹ میں چل رہا ہے منڈی میں اور کیا صورتحال ہے اور آپ کو خریداری دکھاتے ہیں یہ بکری کے لئے دوست کے لئے مظفر گھڑ سے بھائی تشریف لائیں بکری کا سودہ ہو چکا ہے جی دانس سے چار ہے یہ دیکھیں جی مکی چینی بکری ہے سینگ سے مونی ہے اور اس کا سودہ ہو رہا ہے ابھی ہم نے بارگیننگ کیا سودہ بنایا ہے اس کے پیسے بھائی دیں گے یہ پیسے دے رہے ہیں بھائی بکری لیے جی پچیس ازار میں ہمیں یہ پرچی ہے منڈی کے اور یہ پیسے گینے جا رہے ہیں بکری کے مزید بکری لیں گے تو انشاءاللہ آپ دوست کے ساتھ اس کا ریٹ بھی شیئر کریں گے یہ جی ایک اور بکری کا سودہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دانس سے یہ بھی چاہ رہا ہے لیکن یہ پٹھ ہے ابھی ٹھیک ہے کروس وغیرہ نیو بریڈنگ کے لئے اچھا اوکشن ہے بھائی کے پاس سینگ میں مولید ہے اچھی اپلک بیوٹی ہے جی اور یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سودہ 29000 کا ڈیمانڈ تھی اس کے 40000 کا ٹھیک ہے بکری جات کر لیں ماشاءاللہ اچھے وزن کی ہے آئیٹ اچھی ہے اس کے سینگ میں موجود ہے لیکن اپنا کوڑا کوڑا اس کا اچھا ہے ٹھیک ہے بھائی کے انٹرویو بھی دیں گے آپ دوستوں کو انشاءاللہ دکھائیں گے کہ بھائی کو خرید آری کر کے کیا سا لگے بھائی ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے ہم ملتان ملکرہ منڈی کرتے رہتے ہیں پتہ ہے ٹھیک ہے ناغری بیتل اس کا بھی سودا ہو گیا جی ماشاء لہ ٹھیک ہے پتھ چکا کریں ماشاءاللہ کمال کی نسل والی باتھ ہے اچھی نسل میں فیس دیکھ لیں اس کا اور کمال کی نسل ہے بھی ملتان اس کا بھی سودا ہو رہا ہے دوستوں بھائی آئے ہوئے ہیں ان سے لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جانور ان کو کیسے ملے ہیں اسلام علیکم جی پیارے بھائی نا دسیسو آپ نے اجاز احمد اجاز احمد کیتو تشریف گین رہا ہے مزفر گاڑی ساری تنہی قریداری کیتی ہوئے بکریان دی ریٹ وغیرہ دہ دسیسو کی ہیں ریٹ صحیح مناسب ان کیا سین ہے جی جی ہم الحمدللہ صحیح مناسب ریٹ دے مل گئے نا درہ بکریان ان شاءاللہ ایک بچی ہے دو بکریان گیا صحیح مناسب ریٹ دے گنواری تنہی ساتھ بھائی نے ماشاءاللہ بہترین ریٹ دے مل گیا منڈی دے حوالے نا کیا ساری منڈی مال صحیح ریٹ زیادہ ہیں گاڑٹین کیا آکس ہوگی منڈی دے صاحب کو منڈی دے پہلے ساری پوچھیں کافی زیادہ ریٹ دے سین ہے لیکن ساتھ بھائی نے کافی تاون کی دے الحمدللہ صحیح ریٹ دے ساری بہت شکریہ ساری یہاں سے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مال جو موجود ہے تھوڑا بہت انیس بیس نہیں اس کو کہیں گے پندرہ بیس کیونکہ مال کافی کم ہے کافی کم ہے تعداد بہت کم ہے مال کی اچھا یہ ایک بکرہ ہے ماشاءاللہ چیک کریں بھئی جھالر چیک کریں اچھا بریڈر ہے یہ ٹھیک ہے بریڈر ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا شوق کرتے ہیں باقی آپ سمائیدار ہیں بچہ چیک کر لیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں کھیرہ دھوندہ ہے جی دھوندہ ہے دو دانت ہے پھنٹالیس ہزار جس کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ دو موجود ہیں جی ناچی نسل کے ٹھیک ہے جس کو پہاڑی ناچی کہتے ہیں پہاڑی نسل کے یہ بچے ہیں بریڈر تو نہیں ہیں لیکن یہ بکرے ہیں کربانی کے لیے ماشاءاللہ جی جو دوست ان کے شوقین ہیں بڑے بالوں والے ٹھیک ہے جتل جس کو کہا جاتا ہے وہ بچے ہیں دھوندے ہیں یہ بھی یہ بھی دھوندے ہیں نا دھوندے ہیں جی یہ بھی دھوندے ہیں وہ بکرہ بھی دھوندے ہیں اور انڈ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اسی ہزار پہ جوڑی کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے بچے چیک کر لیں آپ کے سامنے ہے مال جو مزید موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اینی ٹائپ اینی آپ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر ہوندہ سکرین موجود تھوڑا بہت مال موجود ہے منڈی میں آج وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا ریٹ شیئر کرتے ہیں اور منڈی کا وزیٹ کراتے ہیں جوڑی ہے ماشاءاللہ بکروں کی پہلے چیک کر لیں دیکھ لیں بھائی ماشاءاللہ جی اچھے وجود میں ہیں اچھے آئیڈ لیندھ کے ہیں دھوندے ہیں یا کھیرے ہیں آلی یہ والا بکرہ کھیرہ ہے ماشاءاللہ بھی سنگ نہیں ہے اس کے مونہ بکر ہے اور اچھی ہڈی میں اچھے لیندھ میں اچھے وجود میں بچہ تیار ہوگا پلائی والا یوج ہے تو اچھے گروت کرے گا اور یہ دھوندہ بکر ہے تیار ہے ٹھیک ہے قربانی کے لئے اگر لے لیتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہائی سب کیا ڈی مانڈ ہے بچے ہیں ایک لاکھ دا سا مانڈ ہے ایک لاکھ دا سا مانڈ ہے اچھا محبت کتنی کرسو یہ نوے کے دیر ہیں نوے کے نمبر اپنا نمبر نمبر کوئی نہیں نوے کے دیر ہیں جی ملتان بکری میں بھائی بکر منڈی میں بھائی موجود ہیں اور نوے ہزار پر فائنل فائنل لنکہ کہہ رہے ہیں باقی بچے چیک کر لیں آپ کے سامنے یہ دو دانت ہے یہ بچہ بھی کھی رہا ہے اس طرح بھی مال موجود ہے یہ بچے چیک کریں ماشاءاللہ چھوٹا مال ہے اور قربانی کے لئے بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کرتے ہیں باقی آپ سمجھدار ہے اور بچے چیک کر لیں یہ والے ماشاءاللہ یہ اچھے لنٹھی کانوں میں ب بچے موجود ہیں باقی چیک کر لیں ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے یہ ان کی اچھتیس چھتیس ہزار ڈیمانڈ ہی نہ کر دیں ٹھیک ہے یہ ٹک وغیرہ لگا وہ ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے کسائیوں نے اس کو سودا بنانا چاہا ہے لیکن کسائیوں کے پاس کسائیوں کے پاس اس کا سودا نہیں بنا باقی آپ سمجھدار ہیں بچے چیک کر لیں ماشاءاللہ صحیح اگر صحیح اس کی گروت کی جائے پلائی والا اس کی اچھی کیجئے تو بچے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے کیا مان بچے چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھی نسل میں موجود ہے باقی آپ سمجھدار ہیں مزید چلتے ہیں آگے دیکھتا ہے کون سم مال ہے وہ اور کیا ریٹ ہے کیا آپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کو منڈی کا مزید وزیٹ کراتے ہیں یہ بھی مکی چینی پٹھ ہے پہلے چیک کریں اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھی مکی چینی پٹھ پٹھ اچھی ہے اور ماشاءاللہ خیریہ کھری پٹھ ہے اٹھارہ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے لیکن میں کہتا ہوں نیگوشیر پر ڈیمانڈ ہے یقین کریں میرا تو یہ پٹھ انشاءاللہ صرف اس کو ایک مہینہ آپ نے گندم کھلانی ہے صرف ایک منت یقین مانے یہ پٹھ آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیس وقت اٹھارہ ہزار اور یہ پٹھ انشاءاللہ چالیس ہزار کی بن جائے گی اور اچھی تیار ہو جائے گی پٹھ صرف ایک مہینہ آپ نے اس کو گندم پانی میں بگو کے کھلانی ہے اور یہ پٹھ اچھے وجود میں ان اچھی بکری ثابت ہوگی اگر آپ بریڈنگ کے لیے اس کو یوز کریں گے تو باقی آپ سمجھدار ہیں ٹھیک ہے مزید مال موجود ہے وہ دکھاتے ہیں اور آپ کو منڈی کا وزٹ کراتے ہیں یہاں پہ جی پوری کی پوری انہوں نے لات تیار کی ہوئی ہے بچوں کی بکریوں کی پٹھوں کی اور نر مادہ سارے ہیں اس میں نسل وغیرہ بھی ساری آ رہی ہے ٹھیک ہے راجنپور کی کہہ سکتے ہیں ابلک کہہ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ناغرہ بھی موجود ہے اس میں ٹھیک ہے اور اچھی چیزیں موجود ہے کچھ کھیری کچھ گوندی اور کچھ چوگی بھی ہو سکتی ہے باقی پوری کی پوری انہوں نے لات تیار کیوں اچھا مال ان کے پاس موجود ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات کیا مانگیں جی بکرے گا کھیرہ آ رہا ہے شیرہ بکرہ وائٹ گلابی راجنپوری بچہ ہے فیس بیوٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ اچھے جھالر میں بچہ موجود ہے 35000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کی بھئی ایسے 35000 سے 35000 ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں بھئی کیا بات ہے جی کیا بات ہے وہ ہو یہ بچہ آپ کو بھئی 35000 میں کمال ہے کمال کا بچہ ہے اور اچھا فیس بیوٹی ہے جھالر اچھا ہے اور ماشاءاللہ جی اب بھائی کے پاس ماشاءاللہ بہت ہی مال ہے اتنا مال پوری منڈی میں میں نے ابھی تک جتنی کور کے مجھے نظر نہیں آیا اور اچھا بچے تیار کیا یہ مکی اپنا ناچیوں کے کیا مانگ رہے ہو یہ چھوٹے چھوٹے ناچی سولہ ہزار پہ ادھر ایک جوڑی بھی موجود ہے ان کا بھی یہی ہے سولہ سولہ ہزار پہ ان کا بھی مانگ رہے ہیں نمبر دے دیا میں نے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ بائی سے رابطہ کر لیں مزید چلتے ہیں منڈی میں جو مال موجود ہے اس طرف یہ آگے وہ آپ کو کور کر کے دکھاتے ہیں وہ ریٹ دکھاتے ہیں کہ کیا ریٹ اپ ماشاءاللہ بھی کیا فیس بیوٹی ہے نکوڑا شکوڑا چیک کر لیں بچہ آپ کے سامنے ہے اور ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ اچھی فیس بیوٹی میں اچھی چیز ہے دو ہزار چوبیس کے لیے بھی اور اس کی آپ کو پتہ ہے بیتل ہے فیصلہ بادی بیتل جس کو کہتے ہیں ڈبا بھی کہتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کریں جی پینتیس ہزار دان سے بھی کھرا اچھے نکوڑے میں اور اس کی گروس سہی ہو جائے بچے کی پلائی سہی ہو جائے تو یہ ایک اچھا بریڈر بریڈنگ کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی پینتیس ہزار دیمان میں بورا نہیں ہے ماشاءاللہ مال خوبصورت ہے چیز اچھی ہے شوق کرنے والی ہے ملتان بکرم انڈی بروز بودھ والے دن لگتی ہے مین مزفر کا ڈروڈ پہ لگتی ہے یہاں ہر قسم کا مال آپ کو مل جاتا ہے کارٹو راکھو قربانی کا جو لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ مال مل جاتا ہے باقی آپ سمائیدار ہیں خریداری کریں لیکن اپنے سر پہ کریں نفع نقصان جو بھی ہوگا اپنے سر پہ کریں اس کی ٹینشن نہ آ لیں باقی یہ سمائیدار ہے دلالوں سے بچ کریں انشاءاللہ مناسب خریداری ہو جائے گے اگر ان سے بچ جائیں گے ان کے آتے لگیں گے پھر انشاءاللہ اچھا بلٹی کا لگ سکتا ہے مزید چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سا مال آئے ہو اور کیا ریٹ اپ ٹیڈ ہے بکرے چیک کریں خوبصورت خسی ٹیڈا کیا بات ہے جی اور جس کو ہرن ہے ہرن بریڈ کا آ جاتا ہے ہرن کے بریڈن سے آتے ہیں جو بچے وہ ہیں یہ بچے چیک کر لیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹیڈا ہیں اور خوبصورت ہے ایک لاکھ بیس ہزار دونوں بچوں کی ڈیمانڈ ہے اور اچھی پلائی ہوئی ہے پتہ لگتا ہے جی گھر کے پلے ہوئے بچے ہیں اور ماشاءاللہ بھی خوبصورت چیز تیار کی ہوئی ہے بھائی نے باقی جوڑی اچھی ہے اور خوبصورت ہے اگر آپ جوڑی میں انٹرسٹیڈ ہیں جی کمال کے بچے ہیں اور مجھے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں بھی خوبصورت سینگ موینگ میں موجود ہیں چھوٹے چھوٹے کان ہے ہیرن کی کروس ہے باقی آپ سمجھ دار ہیں ٹیڈا کہتے ہیں اس کو اور اچھی بریڈ ہے اچھی نسل ہے شوک کرنے والی نسل ہے ٹھیک ہے مال جہاں تک تھا میں نے کور گیا آپ دوستوں کو ریٹ کا آئیڈیا دیا ہے اگر آپ دوست انٹرسٹیڈ ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھے اللہ